اسلام علیکم آج ہم جائے وہ نتیہ گلی آئے ہیں اور آج ہم آپ کو بتائیں گے پائپ لینڈ ٹریک کے بارے میں جو کہ دنگا گلی سے ایوبیا کی طرف جاتا ہے پائپ لینڈ ٹریک کی جو لمبائی ہے وہ دنگا گلی سے ایوبیا چار کلومیٹر ہے اور چالیس سے پچاس منٹ جو ہے وہ آپ کے لگتے ہیں اس ٹریک پہ چلتے ہوئے دوسری سائیڈ سے اگر بائی روڈ آپ دیکھیں تو سو لنگ کلومیٹر نمبائی بنتی ہے آٹھ ہزار دو سو فیٹ بلندی پہ یہ ٹریک ہے اور اس ٹریک پہ مختلف قسم کے آپ کو بریٹش ریجمنٹ جو ان کے ریجیم تھی بریٹش رول کے دوران اس کے بیجز نظر آئیں گے یہ سارے ان کی جو ریجیم اس ٹائم گزری ہے بریٹش رول میں تو یہ بیجز ان کی آرمی کے ریجمنٹ کے جو ہے وہ بیجز ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف قسم کے بیجز ہیں جو کہ پائیپ لائن ٹریک پہ آپ کو مختلف جگہ پہ نظر آئیں گے سٹونز کے اوپر یہ بننے ہوئے ہیں پائیپ لائن ٹریک پہ جب آپ واک شروع کرتے ہیں تو آپ کو ادھر فالت بھی ملے گی سنشائن بھی ملے گا کبھی رین بھی آپ ہوگی اور کلاود بھی ہوگا وہ بہت پیارا ہے ایک مومنٹ جو ہے وہ بن جاتا ہے اس کے علاوہ پائیپ لائن ٹریک پہ آپ کو مختلف قسم کے برز جو ہے وہ نظر آئیں گے جن میں یلو بیگ میک پائی ہے ریڈ بلڈ ہے یلو باڈی فنچز ہیں وائٹ چیک ہے کریسٹڈ گری فنچ ہے اور بہت سے دوسرے برز بھی نظر آئیں گے اور مختلف قسم کا جو ہے وہ آپ دیکھ سکیں دیکھ سکتے ہیں کہ بہت پیاری سینری ہے بہت پیاری لوکیشن ہے اس ٹریک کے بارے میں ایک اور بات کہ جب برٹش رول میں یہ جو ڈنگا گلی ہیل سٹیشن تھا یہ ایک صحت افضا مقام جہاں وہ سمجھا جاتا تھا ادھر ایک اوٹل تھا ایک پوسٹ آفس تھا اور ایک سمال چارچ بھی تھا اور ادھر یورپینز جو ہیں وہ دیورنگ سمر جہاں وزٹ بھی کرتے تھے پھر چار کلومیٹر ٹریک کے بعد آپ کو ایک ٹنل ملے گی جس کا نام ہے موٹو ٹنل جو کہ ایک سو تیس سال پرانی ٹنل ہے ایک سو تیس سال پہلے بیلڈ کی گئی تھی لیکن پاکستان نے اسے لاسٹ یئر اکتوبر میں جو ہے وہ ریسٹور کیا ہے دو سو پچاس فیٹ لانگ یہ ٹنل ہے چھ فیٹ اس کی ہائٹ ہے فور اور فور فیٹ جو ہے وہ یہ وائٹ ہے مختلف قسم کے سٹونز سے جو ہے اور مٹی سے جو ہے وہ یہ بنائی گئی تھی اس ٹائم جو کہ ڈھونگا گلی جو پائپ لائن ٹریک ہے جس سے پائپ لائن جو ہے وہ ایوبیا کو ایک پانی کی لائن جو ایوبیا تک جاتی ہے اور ادھر سے آگے مری تک تو وہ چار کلومیٹر ٹریک کے بعد دھائی سو فیٹ کی یہ ٹنل آپ کو ایوبیا بزار میں جو ہے وہ لے کے جاتی ہے وہ بہت پیاری ٹنل ہے آپ جب بھی وزٹ کریں ٹھیک ہے اس کا نام موٹو ٹنل ہے جو کہ نائیٹین سکسٹی وان میں بیلڈ کی گئی تھی اور آپ کو ایوبیا بزار میں جائے اور ٹریک کے بعد لے کے جائے گی ٹریک پہ چلنے کے بعد اور ٹنل سے باہر نکلنے کے بعد شام کے ٹائم ہم نے باربی کیو کیا باربی کیو میں ساتھ سانگز غیرہ بھی گائے گئے اور باربی کیو کا مزا لیا گیا آپ بھی جب بھی پلان کریں تو ایسا پلان کریں کہ بہت اچھا آپ کا پروگرام ہو جائے تاکہ آپ واک بھی کریں واک کرنے کے بعد باربی کیو غیرہ کریں کھانا کھائیں ادھر کہیں بہت پیاری جگہ ہیں جدر آپ باربی کیو کر سکتے ہیں تو یہ باربی کیو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے ہم نے جائے وہ رینگ منٹ اس کے کی تھی باربی کیو کے بعد جب آپ واپس آتے ہیں تو یہ آپ کو مکھا گلی جہاں سے پارکلین ٹریک شو تھا تو اگر مختلف قسم کا آپ جائے وہ انٹرٹینمنٹ جائے وہ آپ نے کر سکتے ہیں جیسے سانگ لگا کے سارے دیکھیں آپ انجائے کر رہے ہیں اور اس کے بعد آپ واپسی کا سفر اور چاند آپ کا جائے وہ اس اقبال کرے گا موسیقی